سائیڈ سکرین کی پوزیشن کو چینڈ کیا جائے گا قطری پریمیر لیگ سیزن ون ٹوزن ٹوانٹی ٹو اور جب ایک اننگ مکمل ہوگی تو اس وقت پر یہ ہمارے جو سپانسرز ہیں ان کو یہ آفیشل شیلڈ پیش کی جائے گی ٹورنمنٹ کمیٹی کی جانب سے اور مسلم خطری برادری کی جانب سے بھی شیلڈ پیش کی جائیں گی ہمارے مہمانوں کو ایک اننگ جب مکمل ہوگی تو اس میں یہ تقریب منقید ہوگی شیلڈ دینے کی اس میں ہمارے تمام جو سپانسرز ہیں ان کو یہ شیلڈ پیش کی جائے گی ٹورنمنٹ کمیٹی کی جانب سے اور مسلم خطری ایسیلیشن کی جانب سے بھی شیلڈ پیش کی جائیں گی مہمانوں کو محمد ربی گینس کی دی گئی فیڈلر کے پاس کسی رنگ کا اضافہ نہیں اس کو پتہ سوچ چھبیس رنس ایک کھرارے آؤٹ گو جاوہ سویٹس میں بڑا تاون کی آئے ٹورنمنٹ میں موٹر بائک بھی دیئے اور روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسیس پر گفٹ ہیم پر اس کے علاوہ کافی سپورٹ ہے ہمارے ساتھ ہم شکر گزارے ہیں اور کارٹن بارڈ کا چانس تھا جو میس کر دیا محمد ربی نے گو جاوہ سویٹس کے ہم شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا پور تاون کیا ہے اور سب سے خوشی کے بعد یہ ہے کہ ساگر سویٹس اینڈ بیکرز کی اوپننگ جو ہے بہت ہی جلدی ہونے والی ہے تمام کافی علاقوں میں مختلف علاقوں میں یہ اوپننگ ہونے جا رہی ہے ساگر سویٹس اینڈ بیکرز کی تو خوشی کے بعد ہے تمام لوگوں کے لئے یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا یہ سکوائل لیک کی جانب کھیلے ایک رنگ کا اضافہ ہے سکور میں ستائیس مجموعی سکور پانچ موبر جھاری حمدہ گھانچی ایک ریز پر موجود ہیں اور ساتھ میں بھا رہے ہیں سعیدہ سن جو بیٹنگ کے لئے گئے ہیں کپتان عاصف علی جی آؤٹ ہو کر واپا جا چکے ہیں بولڈ آؤٹ ہوئے حبیب اللہ کی گیند پر محمد ربی ہے بولر جو گیند کریں گے سعیدہ سن کو کی گیند ربی کی کھیلنا چاہتے تھے ستائیس مجموعی سکور ایک کھیلاری آؤٹ اور اچھا دباق صاحب کو یہاں سینئر اسپورٹ جانلی سے ان کو یہاں کوش آندر کیتے ہیں حضر علی شاہ اسٹیڈیم میں کور میں کھیلے سعیدہ سن اچھا شارٹ اٹنی اچھی فیلڈنگ اور اوہر تھیرو کی صورت میں ایک رن اور حاصل کیا دو رن حاصل کر لیے اوہر تھیرو کی صورت میں ایک رن حاصل کیا اور ایک رن بنایا تھا سن سکور میں دو رن کا اضافہ اونتیس مجموعی سکور ایک خیراری آؤٹ اس طرح پانچ اور کا کھیل مکمل ہوا پانچ اور کے ایک سام پر اونتیس مجموعی سکور ایک خیراری آؤٹ ہوا ہے پانچ اور کا کھیل ہوا ہے اور ایک خیراری آب تک آؤٹ ہوا ہے ہم اپنے ایگزیکٹیو کمیٹی کے چیئرمین ہیپ ایگزیکٹیو ارفان دیری صاحب جو ہمارے ٹائٹل سپانسر بھی ہیں دیری گروپ آف کمپنیز ان کو یہاں خوش حاملت کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی قیمتی علامات میں سے رکھ نکال کا ہماری اصلاف ضائع فرمائی ارفان دیری صاحب کی جانیز سے بھی دیری گروپ آف کمپنیز کی جانیز سے بھی ایک موڈ سائیکل یہاں رکھی گئی ہے جو بیسٹ پلئر کو دی جائے گی شکریہ فاندیری صاحب آپ کے تعاون کا انتیس مجموعی سکور ایک کھلاڑی آؤٹ چھٹے اور کا کھیل سرونے والا ہے حماد ایوب اب ماؤنٹر انڈنگ جانے سے گین کرنے آئے ہیں پاور پلئے کا آخری اور چھٹا اور ایک کھلاڑی آؤٹ انتیس رنس حماد ایوب اس سے پہلے انہوں نے دو اوور پلئے پاوری انڈنگ جانے سے کیے تھے اب ماؤنٹر انڈنگ جان سے گین کرنے آئے ہیں کور میں کھیلے فنڈر موجود کسی رن کا اضافہ نہیں یہ سکور اپنے پاستور انتیس رنز یہ کھلاڑی آؤٹ تماشایوں سپورٹرز کی بہت بڑی تعداد گرانڈ پر موجود دے بڑا جزاود دس منظر پیش کر دے گئی حضرت علیشہ سٹیڈیم کی یہ فلیڈ لائٹ خطوی پریمے لیگ تمام تم رانائیوں کے ساتھ ایک فرام کے قریب ہے اور آج پینل کھیلے جا رہا ہے مبارک بار تمام آرگونائزر کو جنہیں بڑا خفرت ایونٹ آرگونائز کیا ہے اچھا شارٹ کھیلے مینٹ بکٹ کی جانب ایک رن کا اضافہ مجموعی سکور پہنچا تیس رنس پر ایک کھلاڑی آؤٹ چھٹے اور کا کھیل جاری پاور پلے کا آخری اور تیس رنس ایک کھلاڑی آؤٹ بہتی زبدس میچ فائنل میچ آج یہاں کھیلے جا رہا ہے دونوں ٹیموں کی کوشش ہوگی کہ فاتح ٹروفی حاصل کی جائے دونوں ٹیموں میں بڑے زبدس کھلاڑی موجود ہیں اور زبدس مقابلہ شایدین کرکٹ کو دیکھنے کو ملے گا سبقہ یہی ہے شایدین کرکٹ کو ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا شایدہ سن ایک رن بنایا ایک رن کا اضافہ ممکن ہو سکا اس طرح اسکور پہنچا اکتیس رن پر تھرٹی بن چھٹا ہور جھاری ماد ایو اپنے کوٹے کا تیسرا اور مجموعی طور پر چھٹا ہور کرتے ہوئے مادو مارکور کیننگ کا سامنا کریں گے حمزہ گھانچی توصیف حسین دیدانہ دن کے خالی ایک مالک سب کچھ یہی لیکن آج انہوں نے لائب بھی پرفارم کیا ہے میڑو جانیب کھیلے ایک رن کا بلکہ چار رن حاصل کر لیے بندہ چھوٹ کھیلائے اور فیلٹر گن تک پہنچنی کوشش ہمتے ہیں لیکن ناکام رہے اسکور میں چار رن کا اضافہ اسکور پہنچا پیتیس رن پر تھرٹی فائیو اور پاور اپ تلی کی دو گیندے باقی رہ گئے انہیں چھٹے ہور کی دو گیندے باقی ہیں ہماد ایو چی گین ہمدہ گھانچی کھیلنا چاہتے تھے نہ کام رہے آسلی گین پاور پلے گی پیتیس مجموعی سکور تھرٹی فائیو ایک کھلاری آؤٹ چواہدس مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان بہت ہی مضبوط و متوازن دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے مقابلہ کرنے کے لیے بہت پور تیاری سے آئے ہیں ہماد ایو آخری بال پاور پلے گی اور خوش قسمت رہے کہ گیند ہاتھوں میں نہیں گئی اور کیچ آگے گر گیا تو اس طرح کھے اوگر کا کھیل مکمل ہوا پاور پلے کا کھیل مکمل ہوا پینتیس من بنائے پاور پلے میں چھے ورز میں ایک کھلاری آؤٹ ہوا ہے ماندو مارکھور حمزہ گھانچی اور سعید حسن بیٹنگ کرتے ہوئے اور شائع کینے کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے یقینی طور پر پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر سابق افتان قومی کرکٹ ٹیم جاوید میاداد آج کے مہمان خصوصی ہوں گے جو ہمارے درمیان تشریف لائیں گے اور آتش بازی بھی ہوگی بہت زبودس یہاں انتظامات کیے گئے ہیں منتظمین کی جانب سے جاوید میاداد جاوید میاداد پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان لیجنڈ کرکٹر پاکستان کا سرمایہ جنہوں نے پاکستان کے لیے بیش بار ختمان انجام دیں کرکٹ کی دنیا میں اور شاندار چھکا بھی بڑا مشہور ہے ان کا شارجہ میں جو انہوں نے لگایا تھا آج ہمارے درمیان موجود ہوں گے سابق کپتان جاوید میاداد جو آج کے مہمانیں خضوصی ہوں گے اور اعزازی مہمانوں میں گیسٹ آف آنڈرز میں فیصل مویز خان صاحب پریزیڈنڈ آف نوات کراچھی ایسیوزیشن آف انڈرسٹیز اور حاجی اقبال سابو والا صاحب ہونر آف حاجی آدم سنس یہ ہمارے گیسٹ آف آنڈر ہوں گے اور ارفان زیری صاحب بھی ان کے ہمراہ موجود ہوں گے ارفان زیری صاحب کی کابیشیں بڑی ہمارے لیے اہم ہیں اس ٹوڈرمنٹ کے لیے خاطر بڑی جدوجہت کی ہے انہوں نے بھی پاکستان سے باہر سے لیکن تمام تر ان کو اپ ڈیٹ دی جا رہی تھیں یہاں سے یہاں سے موجود میگور ڈیٹ دی جا رہی تھیں لیے ڈیٹ دی جا رہی تھیں ڈیٹ دی جا رہی تھیں ڈیبید ڈیٹ 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 موسیقی 35 رنس ایک رن بنایا سعید حسن نے اسکور آگے بڑھتا ہوا 36 36 رنس ایک کھلاڑی آؤٹ خطری پریمیر لیگ سیزن ون 2022 کا یہ گرینڈ فائنل یہاں کھیلا جا رہا ہے ازرکالی شاہ سٹیڈیم کی فلڈ لائٹ میں شاندار منظر پیش کرتا ہوا ازرکالی شاہ سٹیڈیم ہمارے شاہیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہیں اس فائنل کو دیکھنے کے لیے سپورٹرز موجود ہیں ٹیم آنرز یہاں موجود ہیں عمران چوڑی صاحب بھی یہاں موجود ہیں ہمارے درمیان اور ہمارے پاس ہی کھڑے ہوئے کافی دیر سے محمد ربی بالنگ کریں گے حمزہ گانچی کو حمزہ گانچی اچھا چارٹ فائنلک کی جانی ہے بیک رن کا اضافہ سکور میں سینٹیس مجموع سکور تھرٹی سیون ایک کھڑاڑی آؤٹ محمد ربی گیند کریں گے حمزہ گانچی کو وائٹ بول کا اشارہ امپائر نظیر بٹ کی جانب سے سکور میں ایک رن کا اضافہ سینٹیس مجموع سکور تھرٹی سیون سینٹیس مجموع سکور میں سینٹیس مجموع سکور میں دو رن کا اضافہ ہوا سکور میں چالیس مجموع سکور ایک کھڑاڑیا اچھا چھوٹ کھیلے ہیں خفورت انداز سے کھیلتے ہوئے سینٹیس مجموع سینٹیس مجموع سکور میں گیند کورپ آنٹی پر پار کر گئی چار رن کا اضافہ ہوا سکور موسیقی 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 چوالیس مجموعی سکور سات اور کا کھیل مکمل ہوا ہے ہنان خان یہ لیاس منیم بولنگ کے لئے آئے ہیں اور لیاس منیم کی کار کردے کی اسٹرونیم نے بڑی شاندار رہی ہے اب تک چوالیس پیتالیس پیتالیس مجموعی سکور ایلیاس منیم ہے بولر ان کے سامنے بیٹسمن ہے سعید اسن پیتالیس مجموعی سکور 45 after 7.1 موسیقی 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 اور کلیفورنیا سے ہمارے مہمان علی مرزا صاحب تشریف لائے ہیں یہاں ازغالی شاہ سٹیڈیم میں ہم انہیں دل کی گرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں کلیفورنیا سے تشریف لائے مہمان علی مرزا صاحب کو یہاں ہم دل کی گرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں ٹورنمنٹ کمنٹی کی جانب سے عرفان زیری صاحب کی جانب سے یہاں خوش آمدیت کہتے ہیں کلیفورنیا سے تشریف لائے مہمان علی مرزا صاحب اسکور آگے بڑھتا ہوا سنتالیس مجموع اسکور فورٹی سیون آٹھ ماور جاری حمزہ گھانچی اب سامنا کریں گے الیاس منیم کا ہمزہ گھانچی کنسرادی سکور سترہ رن نے جبکہ تیرہ رن بنائے ہیں سعید حسن نے دفاع انداز سے کھیلے اندہ بولنگ کا مظاہرہ اس طرح پہلا آور مکمل ہوا الیاس منیم کا پہلا آور میں تین رن دیئے کوئی کھرالے آؤٹ نہیں کیا ماندو مارکور ٹوز یدکل پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ماندو مارکور کے ٹیم ٹوز یدکل پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اب تک سہتالیس رن بنائے فورٹی سیون آفٹر ایٹ اوبرز فور دل آس آف ون وکیٹس ماندو مارکور بیٹنگ فورٹی سیون سہتالیس مجموع اسکور ایک کھلڑی آؤٹ حمزہ گھانچی کنسرادی سکور سترہ رن جبکہ تیرہ رن بنا رکھے ہیں سعید حسن نے محمد ربی اپنی بولنگ جائے رکھیں گے سامنا کریں گے سعید حسن وائٹ بال کا ایک رن آسل ہوا سرائے سکور میں ایک رن کا اضافہ احمد ربی اوبر جاری ہے ہمارے سپانسر کونسیلیو کے جناب سامت گھانچی صاحب یا تشریف لائیں ہم انہیں یہ خوش آمدیر کہتے ہیں ٹورنمنٹ کمنٹ کے جانے تھے اسپانسر کونسیلیو کے جناب سامت صاحب یا تشریف لائیں ہم انہیں خوش آمدیر کہتے ہیں عزقلی شاہ اسٹیڈیم میں اور یہ ہمیں اعلان کیا ہے کہ ایک انہیں کے بعد ہمارے جتنے بھی اسپانسر ہیں جنہوں نے ہمارے سامتا تعاون کے اس ٹورنمنٹ میں اس خطری پریمیل لیگ میں ان کو اعزازی سٹیل پیس کی جائیں گی مسلم خطری اسٹیوشن کی جانت سے بھی سٹیل پیس کی جائیں گی ایک رن حاصل ہوا اس طرح ایک کیاون مجموعی سکور محمد ربی اپنے کوٹے کا تیسرا اور کرتے ہو مجموعی طور پر نو آور ماندو مارکول کیننگ کا بہتی زبدس مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان جاری ہے حمدہ گھانچی وائیڈیس میڈ آف کی جانب کھیلے ایک رن حاصل کیا امدہ فیلڈنگ کا مظاہرہ باون مجموعی سکور ففٹی ٹو آٹھ اچھاریہ تین اوورس کا کھیل ہوئے اب تک سماج شاہین کی بہت بڑی تعداد اس کے رون پر موجود ایک رن کا اضافہ ہوا ہے سکور میں اچھی رننگ کا مظاہرہ امدہ فیلڈنگ ترے پن مجموعی سکور ففٹی ٹری نو آور جاری ہے اور ایک خراری آؤٹ ہوئے اب تک ماندہ مارکھور کا سکور ترے پنڈنس حمزہ گھانچی اب سامنا کریں گے محمد ربی کا اچھی گین محمد ربی کی کسی رنگ کا اضافہ نہیں دفاع انداز سے کھلنے پر مجبور ہوئے نو آور کی آخری گین درے پن رن ایک خراری آؤٹ زفہ دس مقابلہ پیٹ اور بول کے درمیان جاری قدری پیری میر لیگ سیزن ون ٹرسوزن 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 ٹھونٹی ٹو اور اس طرح نو اوبرکر اکھیل مکمل ہوا نو اورکر اکستام پر تریپن مجموعی سکور ایک کھلاڑی آؤٹ ماندو مارکھور ڈوز یز کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اور تریپن ننف تک بنائے ہیں نو اورکر مکمل ہوا ہے ہم یہاں اپنے کمنٹری باکس میں پاکستان کھنگٹ کی معروف شخصیت سابق فسٹالفیکٹر اور زیادے سپورٹس کے آنر جو ایک کٹس آپ دیکھ رہے ہیں خفرت یہ ان کی تخلیق ہے ماشاءاللہ زبادہ ستابون کیا زفر بھائی نے ہمارے ساتھ ہم شکریہ ذا کرتے ہیں زفر احمد صاحب کا یہ تشریف لائے ہمارے درمیان موجود ہیں نو اورکر کھل مکمل تریپن مجمویس کور مجمویس کورس مجمویس کورس مجمویس کورس مجمویس کورس مہمانوں کی عامل کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری جو تقریب ہوگی اسلامی تقریب جو گی اس کے مہمانے خصوصی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان لیجنڈری جاوید میں عدد تشریف لائیں گے جو یہاں صدر سے مبارک صحیح نامہ تقسیم کریں گے اور طایر ایوب صدیقی صاحب یہاں تشریف لائے چکے ہیں ہمارے سینٹوکس کے سپانسر میں شامل ہیں طایر ایوب صدیقی صاحب سینٹوکس کے سی او اور ویننگ پر آئے جو دو لاکھ روپے کا ہے وہ سینٹوکس کے سی ای او جناب طایر ایوب صدیقی صاحب کی جانب سے دیا جائے گا شکریہ سارا آپ کا تشریف لانے کا اور تعاون کرنے کا سینٹوکس کے سی ای او سینٹوکس کے سی ای او جناب طایر ایوب صدیقی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں جو ہمارے سپانسر میں شامل ہیں اور جو ویننگ بونس دے جائے گا دو لاکھ روپے کا ٹیم کو وہ ان کی جانب سے ہی انہوں نے سپانسر کیا ہے شکریہ سارا آپ کا 57 مجموعی سکور خطرناک انداز سے کھیلے تھے سعید حسن علیاس منیم بولر اپنے کوٹے کا دوسرا اوور کرتے ہوئے مجموعی طور پر دسویں اوور مادو مارکور کیرنگ کا 57 مجموعی سکور اس طرح دس اوور کا کھیل مکمل ہوا دس اوور کے اختام پر 57 مجموعی سکور ایک کھیلاری آؤٹ مادو مارکور 57 آفٹر 10 اوورز آفٹر 10 اوورز آفٹر 10 اوورز آفٹر 1 وکیٹ بیٹنگ فرسٹ آفٹر ونڈا ٹاوس کتری پیری میں لیگ سیزن ون 2022 کا یہ گرنڈ فائنل یہاں عزق علیچہ اسٹیڈیوم میں کھیلے جا رہا ہے تمہیں چاہئے کی بہت بڑی تعداد گران پر موجود ہے اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور آج جب اختصامی تقریب منقید ہوگی تو اس کے مہمان خصوصی جناب پاکستان کے ٹیم کے سابق کپتان لیجنڈری چاویز میں اداد ہوں گے اور بالنگ میں تبدیل ہوئی ہے ہننان خان بالنگ کے لیے آئے ہیں محمد ربی کی جگہ لیفٹ آمس فنر بہتی امدہ کاکردی کے مظاہرے کیا ہے اس پولیٹ ٹرنمنٹ میں ہننان خان نے بہتی امدہ مقابلہ جاری ہے اور دس عبر مکمل ہو چکے ہیں سرطاون مجموعی سکور ہے ایک خلاڑی آؤٹ ہوا ہے ہم شاکر بھائی کو یہاں پوشاندر کہتے ہیں شاکر خطری صاحب جو بڑے بھائی ہیں ٹرنمنٹ سیکریریٹی زاکر بابو خطری کی اور ساکر گارمنٹ کے آنر شاکر بھائی خطری صاحب کو یہاں خوشاندر کہتے ہیں ساکر گارمنٹ کے آنر بھی ہیں پوائنٹ کی جانب کھیل ایک رن کا اضافہ ہوا ہے اسکور میں اسکور پہنچا اٹھانوان رنس پر جبکہ گیار میں ایور کا کھیل شروع ہے اور کیلی فرورنیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے مہمان علی مرزا صاحب کو یہاں خوشانبیت کہتے ہیں ارفان دیری صاحب مہمانوں کو لے جاتے ہوئے اور ہم شکر گزار ہیں کیلی فرورنیا سے آئے ہوئے ہیں ہمارے مہمان علی مرزا صاحب کے یہاں تشریف لائے ہمارے اس فائنل کے موقع پر ٹونک بکشی فائنل کو شکر گزار ہیں آپ کے آپ کیلی فرورنیا سے تشریف لائے ہیں علی مرزا صاحب کو یہاں خوشانبیت کہتے ہیں آئیتہ سے کھیلے کور میں ایک رن کا اضافہ سکور میں انسٹھ مجموعی سکور ففٹی نائن گیاروہ ور جاری ہمزہ گھانچی سکور میں آئیتہ آئیتہ اضافہ کرتے ہوئے ہنان خان تیار فیل پوزشن سیٹ کرتے ہوئے ہنان خان سامنا کریں گے ہمزہ گھانچی ایک ایننگ کے بعد یعنی ایننگ بریک جب ہوگا تو اس کے درمیان جو ہے وہ ہمارے تمام سپانسرز کو شیل پیش کی جائیں گے ازازی شیل ٹورنمنٹ کمینٹی کی جانب سے اور مسلم خطلی اسویشن کی جانب سے بھی شیل پیش کی جائیں گی مہمانوں کو اور اجدہ کا طوفہ بھی پیش کی جائے گا ہنان خان لیفٹ آم سپنر آل ڈاؤنڈر گین کریں گے ہمزہ گھانچی کو چاش آؤٹ آنے کا خطرہ اور میسیج ہو گیا کیچ پیش کی جائے گا کی کوئیسے در آدھن ہم خطری ہے مسلم خطری پاکستان پہ چاہ اپنی دے 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 د تماشایوں کی بہت بڑی تعداد اس گراؤنڈ پر موجود ہے حضرت علی شاہ سٹیڈیم پر اس فائنل کو دیکھنے کے لیے فیملیز ہی بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں اس میچ کو دیکھنے کے لیے شائکنے کرکٹ کی بڑی تعداد سپورٹر کی بڑی تعداد فرنچائز آنر میں یہاں موجود ہیں تمام لوگ وٹنس ہیں اس فائنل کے ایک رنکاوزہ اضافہ ہوا ہے اس کور میں اور اس طرح گیارہ اوہر کا خیل مکمل ہوا خطری پیری میر لیگ سیزن ون سوزن ٹوینٹی ٹو کا یہ ٹرینڈ فائنل حضرت علیشہ اسٹیڈیم کی فلٹ لائٹ میں کھیلے جا رہا ہے ماندو مارکھوڑ کم ہے سونی جا سولجر سے ماندو مارکھوڑ کے کپ سوزن ٹوینٹی 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 �